ہریانا کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانا نیوز رتیا کی اور جہاں سے ہمارے سمادہ تھا اشوک گروور ہمارے سا جڑے ہوئے ان سے بھی جانیں گے آج ان کے خلقے میں کیا خوش خاص رہنے والا ہے روک کر لیتے رتیا کی اور اشوک گوڑ موننگ کیسے ہیں آپ میری گوڑ موننگ سونیا آپ بتاؤں کیسے ہو میں ابھی شاندارو اشوک بتائیے رتیا کا موسم کیسا ہے دیکھیں سونیا جو کل شام سے تیج ہوائی چلی تھی برسات پڑھنی تھی اس سے جو گہوں کی پسل ہے اس میں نقصان ہے کیونکہ تیج ہواوں کے ساتھ جو گہوں کی پسل ہے وہ نیچے گر جاتی ہے جس کو لے کر اس کا نقصان ہوتا ہے وہیں جاتا تک خبروں کی آج کی بات ہے میں آپ کو بتاؤں دوں کہ آج ایسی جو کارا لے کے آگے پولنج کے چھاندرنا پردرشن کریں گے جو ایسی کوٹے کے دوران چھاندروں کو جو چھاندر مرتی آتی ہے وہ نئی ملکی بارہ ہزار پی کے قریم جس کو لے کر آج پردرشن کریں گے جی سونیا جی اور اگر راجرتی خبروں کے بات کریں تو آج کیا خوش خاص رہنے والا ہے آپ کے ایک شیطر میں راجرتی خبروں کی بات ہے جہاں تک سونیا کی آج رتی ہے کہ جو بیدائک ہیں لکشمندہ سناپا وہاں چندگر میں ہی ہیں فیلال راجرتی ایسی کرمائیٹ میں نہیں ہے دوسرا میں ایک اور آپ کی جانتا رہے کے لیے بتاؤں سونیا کی جو بجلی بھی باگ دوارا کل سوائی مشین سے بل بڑھنے کی جو شروعات کی گئی اشک فصلوں کی اگر بات کریں جیسے آپ نے بارش کا بھی ذکر کیا کہ بنداباندی یہاں پر ہوئی ہے فصلوں کی کیا ستھیتی نظر آ رہی ہے ابھی جو فصلے ہیں وہ کل برسات کے ساتھ تیج ہوائی چلی تھی اسے جو گہوں کی فصلے ہیں وہ نیچے گری ہیں جس کو لیکن انتہا نقصان ہے اور تیسانوں کی اس کو لیکن میں وہ سبھی ہیں سونیا جی بہت شکری اشوک ہم ایسا جننے کے لیے بتانے کے لیے آج کیا کچھ خاص update جو ہے رتیا میں رہنے والی ہے رکھ کر لیتے ہیں سونیپت کی اور جہاں سے ہمارے سمع داتا لاشپت ہم ایسا بنے ہوئے ان سے بھی جانیں گے سونیپت میں آج کیا کچھ politically اور socially گہما گہمی رہنے والی لاشپت رام رام موسم کیسے ہیں آپ جی میں بہت اچھا ہوں آپ بتائیے کیسے ہیں میں بھی اچھی ہوں لاشپت بتائیے موسم کیسا ہے آج سونیپت کا جی بلکل موسم آج صاف ہے لیکن کل کی بات کرے تو کل کافی ہیں اولک اولو کے ساتھ کافی یہاں پر بارش بھی ہوئی ہے اور اولے بھی کافی پڑے ہیں جہاں بات کرے تو کسان کو کافی بڑا نقشان ہوا ہے یہاں پر بات کرے تو جلہ سونیپت کی رائی ویدان سبا چہتر سے دلی سے انشیار سے جڑا ہوا جو ایریا ہے جیسے ناری گاؤں میں کافی اولے بڑے ہیں یہاں پر بات کرے تو خرکھوڑا کے ایریا میں بھی کافی جگہ اولا ورشی ہوئی ہے جس میں آج گرداؤری بھی ہوگی اور کسانوں کی جو فصل خراب ہوئی ہے اس کے اوپر چرچہ بھی ہوگی اور مہنلال بڑولی جو حلکہ رائی سے ویدائک ہیں وہ بھی ساہ دن سے بات چیت کریں گے اور کوئی بیٹھک بھی ہو سکتی ہے بات کرے تو یہاں پر لگاتار جو اولا ورشی ہوئی ہے کافی دیش کو نقشان ہوا ہے کسان کو نقشان ہوا ہے کیونکہ کل جو بارش کے ساتھ اولا ورشی ہوئی ہے وہ کافی اولا ورشی ہوئی ہے دلی انشیار کے نزدیک رائی ویدان سبا چہتر جتنا بھی ایریا ہے کافی اولا ورشی ہوئی ہے کھرکودہ میں بھی کافی اولا ورشی ہوئی ہے اور کل ہی کی بات جو جب بارش کے سمیں جو دھوکپتیوں نے ایک پرچون کی دکان کھولی تھی جو سستے دام پر مزدوروں کے لیے اس پر جو پرشاشن آمنے سامنے تھا اس پر بھی پولیس پرشاشن نے اس پر قبضہ لیا ہے اب کتنا دھوکپتی اس پر فیصلہ لیتے ہیں دھوکپتیوں نے چیتاؤنی بھی دی تھی کہ اگر اس پر جو قبضہ لیا جاتا ہے تو ہم آمنے سامنے ہونے کے لیے تیار ہیں فیکٹریاں بند کرنے کے لیے تیار ہیں مزدوروں کو روڑ پر لانے کے لیے تیار ہیں اب آنے والا کو بتائے گا کہ پولیس پرشاشن اس پر کتنا کام کرتی ہے ساسن اور پرشاشن کتنا کام کرتا ہے جی بہت شکریہ لاشپت ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے سونی پر تمہیں آج کیا کچھ خاص رہنے والا اب رکھ کر لیتے ہیں اکلانا کی اور جہاں سے ہمارے سمدھات انوپ کنجو ہمارے ساتھ بنے ہوئے ان سے بھی جانیں گے آج حسار اکشتر میں کیا کچھ حلچر رہنے والے سوچلی پولیٹیکلی وہاں پر کیا خاص رہنے والا ہے انوپ نمسکار کیسے ہیں نمسکار سونیا جی میں بہت اچھا ہوں آپ بتائیں کیسے ہیں بتائیں آج حسار اکشتر میں کیا سوچلی خبریں رہنے والی ہو اور کیا پولیٹیکلی گہمہ گہمہی رہنے والی ہے سونیا جی پھر خبروں کی بات کریں تو شیاف کی حلچل تو بہت کم رہنے والی ہے کیونکہ جس پر تار سے سبھی نیتا یہاں سے چندگٹ کا روک کر چکے تھے اب وہ آپ سلوٹیں گے تو بھی راجنیتی کھل چلنے شروع ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج اکلانا کی سبہ کی جو سب سے بڑی بریکنگ ہریانا نیوز سب سے پہلے بریک ہی وہ بتا دوں کہ ریلوے سٹیشن کے پاس ایک یوٹی کا سو ملا ہے جس کی سناکت تو ابھی نہیں ہو پائی ہے آج صبح کی یہ گٹنا ہے دیرہا تلی کسی ٹرین کے نیچے آنے سے اسی یوٹی کی موت ہوئی ہے یہ اکلانا کی ستر کی ابھی سب سے بڑی بریکنگ ہریانا نیوز نے سب سے پہلے دی ہے حالانکہ یہ دوبت سماچار ہے لیکن ابھی تک پولیس اس ماملے کی جات میں جوشی ہوئی ہے جی سونیا جی موسم کی بات کریں تو کل رات کو کافی تیج ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی ہے اور بارش ہونے سے فصلوں کو کافی نقصان ہوا ہے کیونکہ جو فصلیں ابھی پکنے کی اور تیار تھی وہ فارے تیج بارش اور تیج ہواوں کے کان گر چکی ہے جس کی پیداوار میں بھی کافی کمیانے کی سمبابنہ بتایا جا رہا ہے اولا ویشٹی کی درشٹی سے ابھی تک کچھ یہاں پر کم نقصان بتایا گیا ہے کیونکہ دیر راتری صرف تیج ہواں کے ساتھ بارش ہی ہوئی ہے تو کسانوں کی ہونے سے کیا کیا پرتکریہ سامنے آئی ہیں کیا وہ جو اپنی فصل ان کی برباد ہوئی ان کی گرداوری کی مانگ کر رہی ہیں معافضہ کی مانگ کر رہی ہیں اور کتنا یہاں پر اندازہ لگایا جائے گی ہونکی فصل ابھی اپنی وردھی کے پڑاؤ پر ہے تو اس کا کتنا مانا جائے کہ وہ فصل جو ہے نشٹ ہونے کی قرار پر آ چکی ہے جینوب سوال یہ ہے کہ اولہ وشتی ہوئی ہے اور گہوں کی فصل جو ہے اپنی وردھی کے طور پر ہے تو فیلحال جو ہے آپ سے جو سمپرک ہے وہ ہمارا ٹوٹ رہا ہے آپ کو بعد میں جڑے گا نو بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اب روک کرتے ہیں بلپگڑ کی اور جہاں سے ہمارے سمدہ تراجیندرہ بہیہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ان سے بھی جانیں گے بلپگڑ کی آج کیا خوش خاص اپڈیٹ وہ ہم تک پہنچانے والے ہیں روک کر لیتے ہیں بلپگڑ کی اور راجیندرے نمسکار کیسے ہیں آپ سونیا جی نمسکار ملیٹ ٹھیک ہوں آپ سنائیے آپ کیسے ہیں میں بھی شان دانوں راجیندرے بتائیے موسم کیسا ہے یہاں کا آج سونیا جی موسم کی بات کر رہے تو دھوپ نکلی ہوئی ہے دیر رات ضرور رات میں برسات ہوئی ہے اور برسات سے کسانوں کا کافی نقصان یہاں پر ہوتا ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے جب برسات آئیتی تب بھی گہنوں میں کافی نقصان یہاں پر کسانوں کا ہوا ہے تو آج کن خبروں کو آپ رمکتہ سے اٹھانے والے ہیں اور سوشلی کیا ایرزن ہونے والے ہیں اور پولٹیکلی کیا کچھ خاص رہنے والا بلپگڑ میں آج کی بات کریں سونیا تو آج جو ایلیسو کی راستی ادھیکش ہے دکھوزے سنگھ چوٹالا وہ بلپگڑ میں پہنچیں گے اور اس رانہ میں جو یوریل ہونے جا رہی ہے اس کو لے کر یہاں پر کارے کرتا ہوں کہ میٹنگ لیں گے اور اس موقعے پر جو پردیس ادھیکش ہیں نسان سنگھ اور پردیس مہاستشیف تیج پال سنگھ داگر اور جو جلے کے ادھیکش ہیں سردانہ وہ یہاں پر مکھر روپ سے موجود رہنے والا ہیں اور تمام جو کارے کرتا ہے جلے کے وہ یہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہاتین یا نہو کی طرف دکھوزے نکل جائیں گے اور پرتلا کی اگر بات کریں سردانہ تو آج جس طریقے سے نائنپال داوار کو دھائیک ہیں پرتلا کے وہ یہاں پہنچیں گے تو لوگ ان کا سواگت اس لیے کریں گے کیونکہ انہوں نے صدن میں جو چھیتر کے یوہاں کا روجگار کا معاملہ تھا وہ پرمکتہ سے اٹھائے اور ساتھ ہی بھیسہ بگگی اور ٹریکٹر ٹرولی کو نون کمرسی الوہان میں رکھنے کی انہوں نے ستر میں مانگ اٹھائیتی ساتھ ہی ہے جو بڑا ہسپٹل ہے بھتے پور میں اس کو لے کر بھی انہوں نے وہاں پر مانگ اٹھائیتے ہیں لوگوں میں کافی اتصا حکم آنے ہاں پر ہے چھیتر کی جنتہ کی آواز انہوں نے ویدان سوا ستر میں اٹھائی ہے راجیندرہ آپ کی فصلوں کا ذکر کیا کہ گیہوں کی فصل اس وقت اپنے ودی کے پڑاو پر ہوتی ہے تو کتنی یہاں پر سمبھاونا مانی جائے کہ فصل جو ہے نشٹ ہونے کی قگار پر ہے دیکھیں بلکل میں آپ کو بتاؤں گے فصل جو پوری طرح سے لہرہ رہی تھی کھیتوں میں اور جس طریقے سے اچانک جو تیج برسات آئی ہے ہوا کے ساتھ اس ہوا کے کارن ساری فصل گہوں کی ہے جو وہ کھیتوں میں نیچے لیٹ گئی ہے اور لیٹنے کے کارن کافی نقصان کسان کا یہاں پر ہوا ہے آکلن کیا جائے تو کم سے کم جو ہے ستر سے اسی پرسنٹ کے قریبن کسانوں کا جو نقصان یہاں پر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا اور کسان لگا تار گوہار لگا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے سرکار کی طرف سے مدد ملنی چاہیے بہت شکریہ رہے ہیں ہم ایسا جڑنے کے لئے اور بتانے کی بلک گٹ میں آج کیا کچھ خاص اپ ڈیٹ رہنے والی روک کر لیتے ہیں گوہارا کی اور جہاں سے ہمارے سمادہ آتا سنیل جندل ہم ایسا جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی جانیں گے آج گوہارا میں کن خبروں کو وہ پرمکتہ سے اٹھانے والے ہیں سنیل میں اگر راجنیتی خبروں کی بات کرے تو کیا خاص سرکھیاں یہاں سے رہنے والی آج دیکھیں سونیا ابھی تک راجنیتی کچھ نہیں ہے یہاں ابھی تک کیونکہ دیکھیں پچک سیسن چلا ہوا ہے سارے جو راجنیتا ہے وداعے کا سب بھی چندگڑ گئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو سب سے بڑا مددہ آج کا یہی ہے کہ جو دیر رات سے جو باری سوئی ہے اولاوش تیو بھی کئی گاؤں میں ہوئی ہے کسانوں کی فسلوں کو بھاری نقصان یہاں دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ دیکھیں یہاں کی فسل تقریباً پک کر تیار ہو چکی ہے کسانوں کی فسل ہے وہ آنے والی ہے اگلے مہینے سے لیکن اس سب سے جو کل دیر رات باری سوئی ہے تیز ہوا کے ساتھ آنڈی چلی ہے اور اولاوش تیو کہیں کہیں اولاوش تیو بھی دیکھنے کو ملی ہے تو اس کے چلتے جو ہے کسانوں کی فسلوں کو کافی نقصان یہاں ہوا ہے کسان اب سرکار سے ان کی فسلوں کی جو خراب ہوئی فسلوں کی یہاں مانگ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار وہ گرداؤری کرانے کی مانگ کر چاہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بیم اس میں برسات ہوئی تھی اور کل جو باری سوئی ہے وہ بھی کافی تیز باری سرکیز ہوا کے ساتھ باری سوئی ہے کہیں 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 پہ دیکھنے پر ملی ہے کسانوں کو اس کے چلتے باری نقصان یہاں اٹھانا پڑا ہے کسان لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ سرکار جو خراب ہوئی فسلوں کی جل سے جلد گرداؤری کر رہے ہیں تاکہ دیکھیں کسانوں کا عارف ہے کہ سرکار ہر بار فسل بھی مہاری ہو جانا ان کے نام پر ان کے پریمیم کٹ رہی ہیں لیکن جب گرداؤری کر رہے ہیں جب پیسے دینے کی بات آتی ہے تو سرکار کے ادھیکاری کئی نہ کئی مخرجاتے ہیں جس کے چلتے اب بھی جو باری سوئی ہے سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ خراب ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے سب سے بڑا مدہ آج کے دل پردیس میں کرونا وائلس کو لے کے چل رہا ہے ہمارے یہاں کھانپور پی جائی ہے تو اس میں سب سے بڑا مدہ یہی رہے گا کہ وہاں کیا اتجام کیے ہیں تکروں کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہاں دیکھئے ابھی تک کوئی مریض سنگذیت مل پایا ہے کس طرح کے alert پر جو ہے سنیل گوہانا سے بورڈ کی پریکشہ جو ہو رہی ان میں آب اوستاؤں کی کافی خبریں بھی سامنے آئی ہے تو وہاں سے کیا کچھ update مل رہی ہے بلکل دیکھئے دو دن پہلے بورڈ کی پکسہ شروع ہوئی تھی اور اسی بات کو لے کے سب سے پہلے ہریانے نیوز نے گوہانا سے یہ خبر دکھائی تھی کہ گوہانا میں کس طرح سے اوستہ دیکھنے پر مل رہی ہے جم کر پہلے ہی دن نکل دیکھنے کو ملی کہیں نہ کہیں پیپر آؤٹ کی خبریں بھی یہاں سے دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس بات کو لے کے جب جات کرائی گئی تو سامنے آئے کہ کھرکوڈا کیسی سیسانہ جو سینٹر ہے وہاں سے پیپر آؤٹ ہوا تھا اور ورسپ کے جریعے جو ہے پیپر جو ہے پورے پردیش پہل گیا اسی بات کو دیکھتے ہوئے گوہانا کے ایس جم نے سکسا ہوئی بات کے سکسا ہوئی بات کے دیکھتے ہوئے کاروائی کرتے ہوئے سکسا ہوئی بات کے دیکھتے ہوئے چیئر میں کاروائی کرتے ہوئے سسانہ کا سینٹر ہے اس کو توڑ دیا تھا وہاں جو سٹاپ تھا اس کو پھر لیو کر دیا تھا اس کے بعد کل ہم نے پرسوئیت خبر کو پرمکتا سے دکھایا تو کل اس کا آثر بھی کہیا کہیں کوہانا میں دیکھنے کو ملا تھا کوہانا کے خود سکولوں کا ہمارے ساتھ بننے کے لئے بتانے کے لئے گوہانا میں آج کیا کچھ خاص اپڈیٹ رہنے والے سرکھیوں پر جو ہے ہمارے سمدھات اپنی نظرے ٹکائے رہیں گے تو فیلحال وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریکہ فور ایلوٹنگے بریکے بعد آپ سبی کا سواگتہ رکھ کر لیتے ہیں ہلکا گوہلا چیکہ کی اور جہاں سے ہمارے سمادہ تحرش گرگ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان سے بھی جانیں گے آج گوہلا چیکہ میں کیا سوشلی اور پولٹیکلی کیا کچھ خاص رہنے والا ہے ہرش نمسکار کیسے ہیں آپ نمشکار سونیا جی آپ بتائیے کیسے ہیں میں بھی شاندار ہوں آج بتائیے کہ سوشلی اور پولٹیکلی گوہلا چیکہ میں کیا خاص رہنے والا ہے سونیا جی سب سے پہلے گوہلا چیکہ کی آج کی بڑی خبر ہے دیر رات چوروں نے ایٹی ایم کو نشانہ بنایا ہے اور بڑی واردات کو انجام دیا ہے چور ایٹی ایم مشین کو اکھاڑ لے گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چوری ایش ڈی ایم اور تصیل کاریلے سے مہج چاس میٹر کی دوری پر ہوئی ہے اور پانسو میٹر کے دائرے میں پورا پرساسن کا عاملہ جاملہ ہے پانسو میٹر کے دائرے میں ڈی ایس پی کاریلے پولیس ٹیشن گولا اور تصیل کاریلے اور ایش ڈی ایم کاریلے ہمیں چوروں دوارہ ایٹی ایم دیکھئے سنیا اگر پولٹیکل خبروں کی بات کی جائے تو پولٹیکل خبروں میں جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ موسم نے کروٹ لی ہے اور کسانوں کو بھاری مار پڑی ہے جس کارن پولٹیکل پارٹیوں کا ریکشن آنا شروع ہو گیا کہ کسانوں کو معافجہ دیا جائے تو سرکار نے گوشنا بھی کر دیا کہ سپیسل گردابری کروا کر کسانوں کو معافجہ دیا جائے گا لیکن جو معافجہ آتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کسنا خم ہوتا ہے اس پر پولٹیکل دریکشن آنے شروع ہو گئے ہیں جی سونیا بہت شکریہ ہر شمائے ساتھ جڑنے کے لیے بتانے کے گولا چکا میں آج کیا کچھ خاص اپڈیٹ رہنے والے روخ کر لیتا ہے کیتھل کی اور جہاں سے ہمارے سمدھا تب وپن شرما ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی جانیں گے ہوتے ہیں کتنی یہاں پر بارش کے سمبھاؤنا دکھائی دے رہی آپ کتنی بارش ہوئے کتنی اوڑا بشتی ہاں پر دیکھے گئی آج مرح کہ کسان icon سمیں بتائے گا کسانوں کے سنگ اور کسان سلو پیانے والے ہم ہم دیکھتے ہیں کہ راج دیتی اور فرکار ان کے لیے کیا کرتی ہے بہت شکریہ ویپن ہمیں سر جڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ایتھر میں آج کیا کچھ خاص اپ ڈیٹ رہنے والے رکھ کر لیتے ہیں فتحباد کی اور جہاں سے ہمارے سمادہ تا ستبیر لمبوریا ہمیں سر جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی جانیں گے فتحباد میں آج کیا کچھ سوشل اور پولیٹیکلی خاص رہنے والا ہے ستبیر رام رام کیسے ہیں آپ نمسکار سونیا جی آپ کیسے ہیں میں بھی شاندار ہوں سب سے پہلے بات موسم کی کر لیتے موسم کیسا ہے یہاں کا دیکھیں سونیا جی کل دیر شام کو کافی بھاری برسات ہوئی ہے اس چھیتر میں اور جس کی وجہ سے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فصلے ہیں یہ پوری طرح سے تواہ ہو رہی ہیں اور بھاری بارش کی وجہ سے کافی نقصان ہے چھتر کے کسانوں کو اور کہیں نہ کہیں چھتر کے کسان جو ہیں وہ اپنے آپ میں مایوس مایوسی محسوس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سوشلی کیا خبریں رہیں گی اور راجنیتک خبروں کے بات کریں تو وہ کیا رہنے والی ہیں آج آپ کے ایک شیطر میں دیکھیں سونیا جی راجنیتک خبروں کی بات کریں تو آج جو سبھی ویدھائک اور ویپکس نیتا پرتیپکس سبھی اپنے چھتروں میں آ چکے ہیں کیونکہ کل ویدھان سبھا کا جو ستر ہے وہ کل تک کے اگلے کارکرم کے لیے اگلے سمیں تک کے لیے اس تھگیت کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے راجنیتک اٹھا پٹک شروع ہونے والی ہے اور ایک پرکار سے کورونا جو وائرس ہے اس کی چھتر میں کافی دہشت ہے اور عام لوگ جو ہیں وہ کورونا جہاں ان کو معلوم بھی نہیں تھا آج وہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کئی جو ہریانہ میں کورونا کے کیس پوزیٹیو ملنے سے کافی ہاہاکار ہے لوگوں میں بھیکا ماہول ہے جسے تبیر بہت شکریہ ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ فتحباد میں کیا کچھ خاص ابریٹر رہنے والی ہیں تو ہمارے اس خاص بولیٹن میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارے سمادہ تاکہ ان خبروں کو پرمکتا سے اٹھانے والے ہوں اور آج آپ کے خلقوں میں کیا خاص رہنے والا ہے سوشلی آدھار پر اور پولیٹکلی آدھار پر فیلحال ہمارے اس خاص بولیٹن میں اتنا ہی بنے رہیے ہریانہ نیوز کے ساتھ نمازکال